فرانیہ میں چلے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت سننے کے ایک آداب ہوتے ہیں کہ سانسوں زرہ آہستہ چلو کہ دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل ہوتا ہے تو ہماری اس مجلس کے منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے اس مجلس کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے یہ سوشل ویڈیا کی بوری ٹیم آئی ہوئی ہے ہم ان قاتل کی گہرائیوں سے استطبال کرتے ہیں یہ گوریج کر رہے ہیں اور خصوصی مہمانوں کا بھی استطبال کرتے ہیں اس مجلس کے انقاض کرنے کا مقصد یہ ہے جمعیت علماء ہند نے بے شک ربی العمبل چل رہا ہے بے شک یہ بہار کا مہینہ چل رہا ہے یہ وہی مہینہ ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے سارے حیوانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں بہار بن کر تشریف لائے بے شک ربی العمبل کی نسبت بھی ہے یہ ربی العمبل کی نسبت بھی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شرح ربی العمبل تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارا پریضہ ہے کہ ہم پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کو بیان کریں حق پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کریں ہماری زندگیاں تو ختم ہو جائیں گی یہ صبح و شام تو چل پڑے گی اور باتیں گدر جائیں گی دن بیٹھ جائیں گے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ختم نہیں ہوگی قلم ہے آبلا پا اور مدہ باقی ہے برک تمام ہوا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے یوں آخر میں سب کو اقراض کرنا پڑے گا تو اس مجلس کے منعفض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عام کیا جائے اور کیوں اس لیے کہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں جب ہم صرف ہندوستان کی نہیں ہیں بلکہ جب پل پہ نگاہ ڈالتے ہیں پورے عالم پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کچھ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو معمولی ہیں جو بہت بڑے ہیں لیکن کوئی کہتا ہے کہ جو ہے اسلام میں شتت پسندی بورت ہے یہ جو ہے کچھنے کی بات بہت کرتے ہیں کوئی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق نہیں دیئے یا عورت کو برابری پہ یہ نہیں لاتے یا یکسہ سویل کورٹ کی بات نہیں کرتے یا پھر جو ہے یہ غیروں کو نفرت کی لگاہ سے دیکھتے ہیں شتت کی لگاہ سے دیکھتے ہیں ان ساری پاتوں کو جواب دینے کے لیے جمعیت عنوائی حد نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کم سے کم یوں تو پورے سال بیان کرنا چاہیے پوری زندگی بیان کرنا چاہیے لیکن کم سے کم ربی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیکھو کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جب کوئی نسبت پاتی ہے تو پھر ہمیشہ کہیں کنٹی بن جایا کرتی ہے قرآن تو ایک بار آیا تھا شبع قدر میں لیکن ایک بار آنے کی وجہ سے وہ شبع قدر ساری راتوں کی سردار بن گئی اسی طرح ربیل اول میں جو پہار آئی تھی وہ ساری پہاروں پہ چھا گئی دنیا کی ساری پہاریں اسی ایک پہار کی مرہود منت ہے اس لئے اس ربیل اول میں کم سے کم اس ربیل اول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ان کے حُسن کے ساتھ ان کے جو ہے جندار کے ساتھ ان کے جو ہے عحادیث کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلووں کو اجاگر کیا جائے جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے کیا پر اغام دیا وہ کس طرح انہوں نے انسانیت کا احترام کیا انسان جس وقت محمد میں کوئی نبی چوڑی تخریم نہیں کروں گا یہ تمہید باندھ رہا ہوں اسی مہمان کے لیے مقصد بتا رہا ہوں مجلس مناقب کیوں کی گئی ہے کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹھی صدی عیسنی بھی دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اس وقت انسانیت کا عجیب حال تھا انسانیت مر چکی تھی انسانیت مٹ چکی تھی سپر پاورت طاقتوں کا بھی عجیب حال تھا مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ بیٹی باپ جو ہے بیٹی کو زمین مکان رہا تھا پت پہ مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسان مر کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے بات صرف عرب کی نہیں تھی بات صرف ہندوستان کی نہیں تھی پت پہ رومن اور یونان سپر پاورت طاقتیں اپنے آپ کو ثقافت کے دھری سمجھنے والے تہزیب اور تمکن کے مالک سمجھنے والوں کا یہ حال تھا کہ سیافی جیسا گیم ان کے اندر انکراشتی گیم بن چپا تھا انسان کو کسی پگڑے ہوئے سان کے آگے ڈال دیتے تھے اور جب انسان خائل ہوتا تھا تو وہ سپر پاور صرفت کے دھری کالیاں پھوٹھتے تھے اس لیے جو ہے چگم ناک آزا غیر مسلم شائر ہے قبر کرنا اس کو غیر مسلم شائر نے محمد عدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہا وہی یونان جو کبھی کہلا تھا تہزیب کی دنیا آج روئے زمین پر وہی تھا تقریب کی دنیا یہ تہتیق اور تجسس کا جہاں آج تھا بیرہ نام افلاقوں کی خط و شکرات کی دانشتی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور کم تھا اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دنیا کے اوپا پر دفتن سلاب نور آیا جہان کبر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہی نے جس کے خدم جمعے وہ فقیر آیا مبارک اور زمانے کو وفت ملمرسلین آیا کہ صحابے رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم سب کر یہ رحمت بن کر آئے غوش و شل ہیڈیا پر پتواز کرنے والوں کیسے تم نے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں عورت کو جو ہے عزت نہیں دی گئی یا اس کو اسٹیٹس نہیں دیا گیا جرا عدیان کا مدانہ کرو سارے خرم پڑو اور پھر اس خرم کا نام بتا دو جس خرم نے جنت عورت کے قدم میں رکھی ہو وہ اسلام ہے وہ محمد عربی کی شریعت ہے جس نے فرمایا عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے تم نے کیسے کہہ دیا کہ بیٹیوں کی عزت کی بات نہیں ہوتی ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی نہیں عیسائیوں کی بیٹی آئی تھی کرسٹن لگ کی آئی تھی صفانہ جس کا نام تھا عدی کی بہن تھی حاتم تاری کی بیٹی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعوز و بلہ قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی لیکن جب وہ کرتار ہوئی تو اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلال جی امینا کے لال فرمایا میری چادر لاؤ کیا کریں گے اللہ کے رسول فرمایا وہ پیٹی ننگے سر ہے اس کے سر پہ یہ نبوت والی چادر ڈالوں گا یہ چادر کون سی تھی علماء سے پوچھو چادر کون سی تھی یہ چادر تھی یا ایوہ المزمن یہ وہ چادر تھی جس کی قسم اللہ عرش پہ کھاتا ہے لیکن جب ایک بیٹی کا بیٹی کو نمد سر دیکھا محمد عربی نے فرمایا میری چادر لے جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو جب پہن آئی نا خود ہی حقیقی پہن تو نہیں تھی لیکن حدیمہ کی بیٹی شیمہ جب آئی محمد عربی نے اپنی نبوت والی چادر اس کے خدموں میں بچھا دی اور پھر اور پھر جو ہے جب ایک بڑی عورت آئی ہے دور پلانے والی ماں کی لیکن جب وہ آئی محمد عربی نے اس کے خدموں میں اپنی چادر بچھائی اور نبیز تمر عرب کا مشہور جوز کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ عورتوں کو مقام نہیں دیا گیا یا عزت نہیں دی گئی تو اس طرح کے کئی پہلو ہیں یدین اور پڑوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیڑ بھن کے کھا کر سو جائے اور اس کے پڑوسی میں کوئی ڈھوکا انسان ہو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا یہ انسانیت کی بات ہے انسانیت کا اکرام کیا ہے تو میں آپ ان بات کو سمیٹھتے ہوئے اپنے جو ہے خاص مہمان کو دعوت دے رہا ہوں اور انہیں جو ہے خوب ٹائم دیا جا رہا ہے آج اور کیونکہ ہمارے پاس بولنے والے اور بھی علماء اکرام اسٹیج کے رونا فراؤز ہیں لیکن یہ جو ہے بار بار یہ وہ موقع نہیں ملے گا کہ مفتی عبد السلام ہمارے پیچھ میں ہو جو ان دور سے تشیف لائے ہیں تو وہ کسی اسی موضوع پہ ہو سکتا ہے اس اور پیغامات نہیں ہمیں لیکن خاص طرح جو وہ پیغام دیں گے وہ اسی طرح کے پیغامات ہوں گے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ احمد مرسل فخر دعالم کیونکہ حق ہے نا یہ جب محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے ہوں یہ حق ہے یہ حق ہے خدا تم پہ جس رحمت ناظر کرتا ہے اور دولوں فرشتوں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ لیفت والے کو بھی رائٹ والے کو بھی حالانکہ رائٹ والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا لیفت والے کا کام ہے گناہ لکھنا لیکن جب کوئی احمد محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں دونوں کھڑے ہو جاؤ الہا عالمی دونوں کا اور کیا کام ہے اللہ فرماتے ہیں اور رائٹ والے لیفت والے لیفت والے کو بھی مٹانا شروع کر دے کیونکہ اس نے میرے محبوب پہ درود پڑا ہے احمد مرسل فخر دو عالم مرسل اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مذکہ روح منور قلب مجلہ نور معتر قبل نمائے سجدہ گزارہ شعل سینہ جلوہ پارہ صبح بہارہ جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سرابہ قلق مجلسم جس میں گباہ قرآن مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلق میں سبکر یقشہ حمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا کا رائی آخر دین حدا کا دائی آخر جس کی دعوت اصلی تسلم صلی اللہ علیہ وآلہ آئین اے الطافدل آہی رحمت جس کی لا متلاہی جس کی ہدایت ارحم ترحم آپ اگر مقصود نہ ہوتے قول مقام موجود نہ ہوتے اور مسیود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا ایک خدا سے رشلہ جوڑا شن کی محفر کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی نہرایا توحین کا پرجم صلی اللہ علیہ وسلم مباق سننا راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے چھرکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم ستن کی عوض ان کو شفا دی تانسلے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرحم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر شکول ہو جائیے آپ جو ہے مہمار کو میں پورے احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں کرسی پر اور اپنے ملفوضاتِ آلیہ سے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کرنوں سے اس مجلس کو منمر فرما دیں اور اپنے فیض کو جو ہے جو ہے بہتری اسلوب کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں اور اچھی خطابت کرتے ہیں مولانا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صلیقاتا فرمایا ہے تو میں وقت کو نیلے کے ہوئے مولانا کو برسلی میں قلب ہوں اور ان کی گہرائیوں سے اور صد احترام کے ساتھ مولانا کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے جو منتظر ہے جن کا لوگ بجوے کی آنکھیں جو منتظر ہیں یہ پیاس آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آئیے چھا جائیے اور برسیے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو جو ہے عمل کی نیل سے ہم سب کو سننے کی توفیق قناعت فرمائے مفتی عبدالسلام صاحب جو ان دور سے تشید بلائے ہیں ازہر راجستان مدرسہ دارلور پوکرن میں اسراد حدیث بھی ہیں اسراد فتا بھی ہیں دارل فتا بھی بولانا کے زیرے لگ رہا ہے اور ہندوستان کے خطیق مانے جاتے ہیں اور بلکہ صدیب الاسلام بھی انہیں کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت جو ہے انہیں جو ہے استقامت عطا فرمائے اللہ رب العزت انہیں ان کی خطابت میں اور چار چاند لگائے تو ہم مولانا تشید لائیں گے اور آپ جو ہے بیٹھ کے سنیں گے نبی کی شیرت کڑے ہو کے نہیں شور سراب آنے ہوگا بیچ میں پچے نہیں چلیں گے اب بیچ میں چائے نہیں چلے گی جب تک مولانا کی بات چلتی رہے گی آپ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیا جائے گا جو ہے اب جو ہے برائے راست تو ہے مہمان خصوصی آپ کے سامنے ہیں اس لیے یہ آخری گری ہے اس مجلس کی اس لیے جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم جمع دیئے ہیں وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے اس لیے آپ جو ہے گر کے گانوں سے سنیں عمل کی بیئر سے سنیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہے جو ہے موسیقی